خدا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے اس جملے میں ماتم ضرور کرنا ہاں حاجی جا رہے ہیں حاج کرنے کے لیے حاجیوں سے تصدیق کرنا میرا ایک اہل سنت نات کان دوست لاہور کے رہنے والا مجھ سے بڑی بحث کرتا تھا سلطانی شیئے ایسے ہیں شیئے ایسے ہیں شیئے ایسے ہیں تو حق زہرہ میں مجھ سے بحثیں کرتا ہے چھوڑ دے سلطانی یہ باتیں کرنی میں نے بہت منوایا لیکن سیزادہ کبھی نہیں مانا تقدیر بدل لی تھی میرے گھار آیا کہتا ہے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا جا تجھے مولا خیریہ سے لے جائے کہتا سلطانی میں تیرے لیے کیا لوں میں نے کہا کچھ نہ لانا صرف دو کام کرنا روزہ رسول پہ کپرے بطول پہ تمہیں عجیب نہیں لگا باپ کا روزہ بیٹی کی کپر عجیب نہیں لگا تمہیں یہ لفظ روزہ رسول پہ کپرے بطول پہ روزہ رسول پہ کپرے بطول پہ چاہ کے لوگ سو بھی کرون کرنا میں پاکستان میں بیٹھ کے سلام پیش کروں گا کہا وہاں مجھے فون کر کہتا سلطانی میری آنکھوں کے سامنے گمبت خزرا ہے روزہ رسول کی چالیوں کے سامنے بیٹھ کے سہنِ محجدِ نبوی میں بیٹھ کے تجھے فون کر رہا ہوں میں نے کہا تیری بڑی مہربانی کہتا سلطانی سلام کر میں نے فوری طور پہ بڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ فون بند کر کے کہتا سلطانی میں جنت البقی میں جا کے نبی کی قبر میں کھڑے ہو کے تجھے فون کرتا ہوں آدھے گھنٹے بعد سے یہ زیادہ نبی کی بیٹی کی قبر کے اندر گیا جا کے جنت البقی میں پہنچا آدھے گھنٹے بعد فون کر کے روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے میں نے کہا آسم رو کیوں رہا ہے کہتا سلطانی آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے محمد کی بیٹی کی قبر نہیں ملی خدا تمہاری یہ حبقہ قبول کرے خدا سجدوں کی اس قبائی کو قبول کرے جو دامتر میں قدم سکر سال کی قبائی ہے سجدوں کی کہتا آپ نے گھٹا ہو گیا مجھے محمد کی بیٹی کی قبر نہیں ملی پیش ویڑواد فون کر کے کہتا سلطانی تو سچ کہتا تھا ہم پرواد ہو گئے میں نے کہا ہوا کیا ہے کہتا محمد کی بیٹی کی قبر ہے چھوٹے چھوٹے روڑے رکھے ہیں اجرکمالاللہ مقایہ پڑھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کی جو ادراز کرتے ہو چھوٹے چھوٹے روڑے رکھے ہوئے ہیں ایک کمینہ ہاتھ میں چڑی پکڑے کھڑا ہے کسی مومن کو دعا بھی نہیں مانگنے دیتا اب ماتم کرنا چند کی پسلی میں تیل نر تیل میں قبر حسین ہے اور کتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی آج ممبر کی روپر حسین کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے حسن کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے علی کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے پدول کے قاتل کا نام